ویلکم ٹو مائی چینل گائز آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والوں آخر کیسے ڈیوڈرینٹس ہمارے لئے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں دوستوں ڈیوڈرینٹ کے اندر الیمینیم کلوریڈ ہوتا ہے جو ہماری خال کے چھوٹے چھوٹے سراغوں میں بھر جاتا ہے اور انہیں بند کر دیتا ہے یہ وہی سراغ ہیں جن سے پسینہ باہر آتا ہے یعنی ڈیوڈرینٹ کا کام ہے پسینے کو اندر دبائے رکھنے کا جس سے آپ کو گھٹن محسوس ہوگی گرمی لگتی رہے گی چاہے آپ کتنی بھی تیز پنکھے چلا لینا دوستوں چیتہ بھی صرف پانچ منٹ تک ہی سپیڈ سے بھاگ سکتا ہے کیونکہ وہ ہماری طرح پسینہ نہیں چھوڑ سکتا ہم تو پسینہ چھوڑ کے گرمی نکال دیتے ہیں سیلف کولنگ سسٹم سے لیکن چیتے کو جیب باہر نکال گئی گرمی چھوڑنی پڑتی ہے یہ آپ نے اور جانوروں میں بھی دیکھا ہوگا وجہ یہی ہے کہ ان میں ہماری طرح سیلف کولنگ سسٹم نہیں ہے اور یہ ایلومینیم کلورائٹ کینسر کا خطرہ بھی بڑھاتا ہے تو دوستوں اسے تو یوز مت ہی کرنا لیکن پھر پسینے کی سمیل کیسے بھگائیں دوستوں سچ تو یہ ہے کہ پسینے کی کوئی بدبو ہوتی ہی نہیں ہمارے بدن پر جو چھوٹے چھوٹے بیکٹیریہ ہوتے ہیں لائف بوئی کے ایڈ میں دیکھے ہوں گے آپ نے یہ بیکٹیریہ ہی ہیں اس گندی سمیل کے ذمہ دار ہمارے پسینے میں ان کا کھانا ہوتا ہے یعنی کچھ پروٹینز ہوتے ہیں جنہیں یہ کھانے کے بعد ٹوائلٹ جاتے ہیں مطلب جاتے نہیں وہیں کر دیتے ہیں ہمارے اوپر بس فرق اتنا ہے کہ ہم ایک دن بعد جاتے ہیں اور یہ کچھ ایک منٹ بعد تو دوستو ان کا ٹوائلٹ ہی ہے جو پسینے کو بدبودار بنا دیتا ہے یعنی مین مددہ بیکٹیریہ بھگانے کا ہی ہے آپ ہربل یا انٹی بیکٹیریل سابون یوز کیجئے نہاتے دھوتے رہیے مطلب نہاتے رہیے بیکٹیریہ دور بھاگیں گے آپ سے اور ہاں ڈیو سوپس بھی وہی کام کرتے ہیں ڈیوڈرینٹ والا سو انہیں بھی اوائیڈ کیجئے زیادہ تر لوگ ڈیو لگا کے پارٹیز میں جاتے ہیں پرفیوم کی طرح یوز کرتے ہیں بائی دہوے میں بھی کرتا تھا پہلے لیکن اب نہیں کہیں چیتا نہ بن جاؤں سو گائز اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں ارے ہاں ایک منٹ جو لوگ کہتے ہیں نا فاغ چل رہے ہیں فاغ انہیں کہنا زیرا ٹی وی کی دنیا سے بہار آ کے دیکھیں یوٹیوب پہ ہمارا چینل بھی کافی چل رہا ہے سو گائز سبسکرائب تو می چینل اینڈ پریس دے بیل آئیکن اور لائک کرنا بلکل نہ بھولیں